وزیراعظم چودری انوار الحق نے پنچ ڈوین کے لیے جلد ترکیاتی پروگرام دینے کا اعلان کر دیا وزیراعظم ازاد حکومت ریاست جمع کشمیر چودری انوار الحق نے حجیرہ میں وزیر حکومت سردار آمیر الطاف کی جانب سے دیئے گے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنچ ڈوین کے لیے جلد ترکیاتی پروگرام دوں گا پنچ خوبصورت لوگوں کا خوبصورت علاقہ ہے یہاں انسان دوست ماہور اور محبت کرنے والے لوگ ہیں فیصلہ کیا ہے کہ پنچ کے لیے جلد غیر معمولی ترکیاتی پیکج دوں گا پاکستان سے ہی ہماری شان ہے آئینی طور پر حق مانگنا جائز ہے لیکن فرائز کی طرح بھی توجہ دینی کی ضرورت ہے اس موقع پر سینئر وزیر کرنل اٹائر وکار نور وزراء حکومت راجہ فیصل ممتاز راٹور سردار آمیر الطاف سردار میر اکبر اور سردار سعود صادق بھی موجود تھے وزیراعظم نے کہا کہ بجلی کے بلاوت میں اضافہ اور اضافی ٹیکس واپس کر دیئے ہیں عوام احتجاج کریں یہ ان کا حق ہے لیکن آئین کہتا ہے کہ احتجاج قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں آئین کے تحفظ کی جو قسم کھائی ہے اس پر پوری قوت سے قائم رہوں گا یقین دہانیوں سے عوام مطمئن نہ ہوئے ریاستگیر احتجاج بجلی کے بل جلا دئیے گئے وزیراعظم آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر شہدری انوار الحق کی یقین دہانیوں اور دو ریپوں سے بھی عوام مطمئن نہ ہو سکے ریاست بھر میں چھوٹے بڑے شہروں سمیر مظفر آباد، نیلم، ہٹیاں، باغ، دیرکورٹ، راولاکورٹ، عباسپور، حجیرہ، کوٹلی، میرپور میں ایکشن کمیٹیوں کی کال پر ریلیاں شرکہ دھرنا کے مطالبات کی حمایت میں پھوٹ جوش، نارے بازی، سیکروں ممبرانک کمیٹی نے سہیلی پول سے بجلی بلوں کی کشتیاں بنا کر دریائنی لمحے بہا دیے اس موقع پر شرکہ دھرنا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہمارا احتجاج چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری تک جاری رہے گا وزیراعظم سمیت دیگر ذمہ داران عوامی مطالبات کی منظوری کے لیے اقدامات کریں ٹیکسیز کے خلاف عوامی احتجاج حقائق پر مبنی ہے حکومت دھونس دھاندلی اور ریاستی طاقت کے استعمال کے بجائے حقائق تسلیم کریں جینوں کی تعمیر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ یقینی بنایا جائے تیاریاں مکمل گلیاں بازار سچ کے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہبہ مرہبہ دنیا بھر میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل سرکاری طور پر مذہبی عقیدت و احترام اور اس عہد کی تجدید کے ساتھ منائی جا رہی ہے تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی بھی قربانی سے دریکھ نہیں کیا جائے گا اس وقت پر پاکستان اور آزاد کشمیر میں عام تاتیل ہوگی پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکاری طور پر شایان شان انداز سے منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مرکزی سیرت کمیٹی کے اشتراک سے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ماہ ربیو لول کے دوران پورا ماہ مختلف تعلیمی اداروں اور دیگر سرکاری محکموں میں درود و سلام اور محفلے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا سرکاری نیم سرکاری اور نیجی امارات پر چراغاں سمیت دیگر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے پاکستان میں قائم تمام بینکس اور نادرہ کاغذات میں آزاد کشمیر کے بیشتر ازلا کو اپٹراباد راولپنڈی جہلم اور گجرات کے ساتھ ملا دیا گیا تفصیلات کے مطابق عباسپور میں نیشنل بینک کی برانچ کی چیک بک پر زلہ اپٹراباد لکھا گیا ہے جبکہ ایم سی بی پنگ پی رنگ کوٹلی برانچ کو اپٹراباد کے ساتھ یو بی ال کو جہلم کے ساتھ ملا دیا گیا جبکہ شناختی کار پر مستقل پتے میں آزاد کشمیر کا نام ختم کر دیا گیا اس اقدام پر لوگوں نے شدید ردی عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ایسا کیا جا رہا ہے آلاحکان کو اس کا نوٹس لے کر ایسا اقدام کرنے والوں کی خلاف کاروائی کرنی چاہیے اسلامباد میں معمولی تلقلامی پر ایک اور کشمیری نوجوان بے دردی سے قتل ازاد کشمیر کے ظلم زفراباد کے حلقہ خاورہ یونین کونسل میران کلان سے تعلق رکھنے والا توفیق احمد اسلامباد میں معمولی سی بات پر بے رہمی سے قتل کر دیا گیا مقتول ایک غریب باپ کا بیٹا تھا اور ایک چھوٹے سے ہوتل پر ویٹر تھا ابھی تک قتل کی ایف آئی آر تک درج نہ ہو سکی عوام علاقہ کا متاثرہ خاندان کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ تاکہ مجرموں کے خلاف کاروائی ہو سکے تفصیلات کے مطابق توفیق منڈی مور اسلامباد ہوتل پر کام کرتا تھا ہوتل کے قریب ایک بریانی والے سے تلخ کلامی ہوئی جس پر بریانی والے نے دن دہارے سے عام قتل کر دیا